غسل ارثات اسنان کرنا یہ ایک وششت طریقے سے شرطوں ایم مول اسطمبھوں کا پالن کرتے ہوئے سمست شریر کو پوتر پانی سے دھونے کا نام ہے کچھ اسنان انیوارج ہیں جیسے ویرج اسکھرن کے پشچات ایم ماہواری سے پوتر ہونے کے بعد کچھ اسنان سنت ہیں جیسے عید الفطر ایم عید الازہا کے لیے نہانا غسل کے کچھ ششتہ چار ہیں جیسے لوگوں کی نظر سے دور ہو کر پردے میں رہتے ہوئے تنہائی میں اسنان کرنا یہ علیہ رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویقتی کو کھلے میدان میں بینا تحمد کے اسنان کرتے ہوئے دیکھا تو ممبر پر چڑھے اللہ کا اسططی گان کیا تت پشچات فرمایا نیسندے سروچ اللہ لجا والا ہے ایم پردہ کرنے والا ہے تتہ لجا ایم پردہ کرنے کو پسند کرتا ہے اتہ جب تم میں سے کوئی ویقتی اسنان کرے تو پردہ کر لے اسنان کے ششتہ چار میں سے ایک یا بھی ہے کہ پانی کے اپیوگ میں فیضول خرچی کرنے اتھوہ اسے یوں ہی اکارن بہانے سے بچا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتھن ہے شیگری ہی اس امت میں ایک ایسا سمودائی جنم لے گا جو پویترتہ اپنانے ایم دعا کرنے میں نردھارت سیما کو فلانگ جائے گا سبیوید دعا اس بات پر ایک مت ہے کہ پانی پر یوک کرتے سمیں فیضول خرچی سے بچا جائے ید پی وہ سمندر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھا ہو غسل کے ششتہ چار میں سے ایک یا بھی ہے کہ وضو کے دوارہ آرم کرے تتہ سمپرن روپ سے غسل کرے ارثات پانی کو سمست شریر پر بہائے ایم اسے جسم کے آورن اور بالوں کی جروں تک پہنچانے میں سابدھانی بڑھتے مومنوں کی ماتا عائشہ رضی اللہ عنہ سے ورنی تھے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت ارثات پتنی سے سمبوگ کے قارن ویرج اسخلن کے قارن انیوار جہونے والا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے پھر نماز کے لیے وضو کرنے کے سمان وضو کرتے اس کے پسچات اپنی انگلیوں کے دوارہ اپنے سر کا خلال کرتے یہاں تک کی آپ کو گمان ہو جاتا کہ آپ نے چمڑے تک پانی کو پہنچا دیا ہے تو پھر اپنے سر پر تین چلو پانی رکھتے اور اس کے بعد سمست شریر پر پانی بہاتے پھر اپنے سر پانی بہاتے